اسلام علیکم دی گئی اور حالانکہ یہ دھرنا جو ہے ختم ہو چکا ہے لیکن اس کی بازگست اور اسلام آباد کے سفارتی حلقوں میں اور بحر کی دنیا میں جو ہے اس وقت بھی اس موضوع پر جو ہے بات چیت جاری ہے اور حکومتی وزراء جو ہے وہ بھی خوش ہیں کہ بھی یہ معاملہ جو ہے یہ جو ایک اتجاج تھا بہت بڑا اتجاج تھا اور تحریک لبیک کے حوالے سے جو ہے تمام لوگ پر جو ہے سیاستدان ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے جب بھی تحریک لبیک اتجاج کرتی ہے تو ان کے اتجاج میں جان ہوتی ہے جو کسی کے اتجاج کو جو ہے در اختنا یعنی وہ اتنا نہیں وہ سمجھتے لیکن تحریک لبیک کے اتجاج کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا اتجاج ایک پاورپول چاندار ہوتا ہے اور پھر اس پر اتجاج پر حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو دوسرے داروں کو جو ہے توجہ دینا وہ پڑتی ہے تو اس طرح جو ہے جس وقت یہ داخل ہوئے تھے اسلام آباد کے اندر وہ صورتحال تو آپ کے سامنے ہے جس طرح سے پھر ان پر شیلیں کی گئی جس طرح سے ربڑ کی گولییں آسو گیس کے جو ہے شیل پھیکے گئے تو اس طرح وہ تمام وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے اور پھر بھی ہزاروں لوگ جو ہے عاشقہ نے مصطفیٰ نے فیض آباد پر جو ہے دھرنا دیا اور اس دھرنے کی اس سے حکومت میں ایک جو ہے یعنی خوف کی علامت تھی کہ بھی اس سے جو ہے کیسے ہمیں ہپٹا جائے پھر اسٹیبلشمنٹ نے بھی جو ہے حکومت کو کہا کہ بھی آپ اس کو جلد سے جلد اس معاملے کو حل کریں اگر آپ حل نہیں کریں گے تو اس میں دہشتگردی کا خطرہ ہے اور اس میں جو ہے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اور معاملہ اتنا حساس ہے کہ بھی اس پر جو ہے کوئی تاخیر نہیں کی جا سکتی تو پھر جو ہے مذاکرات ہوتے ہیں تحریک لبیک پاکستان میں اور حکومت پاکستان کے درمیان حکومت کی طرف سے جو ہے صاحب زادہ نورالکادری صاحب جو مذہبی وزیر ہیں وہ اور دوسری وہ طرف جو ہے وزیر داخلہ پاکستان جو ہیں برگیڈیر اجاز شاہ صاحب اور ان کے ساتھ اسسٹنٹ کمیشنر اسلام آباد ان کے ساتھ ہوتے ہیں دوسری وہ طرف جو ہے انیت شاہ نیت الحق وہ شاہ صاحب اور ڈاکٹر شفیق امینی صاحب جو ہیں طریق لبیک پاکستان کی وہ طرف سے ان مذاکرات میں حصہ وہ لیتے ہیں اور یہ مذاکرات چار نکاتی یعنی اس پر جو اختتام جو پوائنٹ ہوتے ہیں چار ان پر جو اختتام وہ پذیر ہوتا ہے تو اس صورتحال میں جیس طرح سے یہ مہدہ ہوا پھر پوری قوم نے اس کو سرہا بھی اور خوش اسلوبی سے یہ مہدہ ہو گیا لیکن تھوڑی سی جو ہے اس وقت کے جو صورتحال وہ پیدا ہوئی ہے وہ ہوئی ہے سہب زیادہ نور علاق قادری کے بیان سے جو انہوں نے بی بی سی کو جو ہے یہ انٹرویو دیتے ہوئے جو ہے انہوں نے کہا کہ اس مہدے کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہے اور نہ اس کو کوئی عدالت میں چیلنج وہ کر سکتا ہے تو اس بیان سے جو ہے ان کے اس یعنی جو ایک خاص یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اس کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہے حالانکہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں بہت بڑا ان کا گھرانہ ہے علمی وہ گھرانہ ہے پیر گھرانہ ہے وہ دین کے بارے میں جانتے ہیں کہ بھی اسلام کے اندر جو ہے وعدے کی کیا اہمیت ہے اور یہ جو ہے سب آپ یہ دیکھیں کہ جو کاغذ ہے جو کاغذ ہے ایک ساتھا کاغذ ہے اس پر جو ہے یہ مہدہ ہوا ہے اس پر سین ہوئے ہیں اس کی حیثیت بھی ہے اور اس کا یعنی وہ سارا کچھ ہے سمجھنے کے لیے تو اس کی حیثیت بھی ہے اور سب کچھ ہے آئینی بھی ہے اخلاقی بھی ہے قانونی بھی ہے اگر نہ سمجھنے کے لیے تو پھر ان کے لیے تو کوئی پھر اس کا کوئی وہ ہے نہیں کہ جو نہیں مانتا اور جو اس سے مکر وہ جاتا ہے تو پھر اس کا وہ کیا کہنے تو اس بیان کو لے کر اس خاص یعنی جو لائن تھی ان کی اس بات کو لے کر جو ہے تحریک لبیک پاکستان نے پھر جو اپنا رد عمل دیا اور ان کے جو شمالی پنجاب کے جو سربراہ ہیں تحریک لبیک پاکستان کے شاہ انیت الحق صاحب نے جو ہے یہ کہا کہ پھر ہم اس پر جو ہے غور کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے ہماری شورہ جو ہے کیا فیصلہ کرتی ہے اور پھر ہم اتجاج بھی کر سکتے ہیں ان کی اس بات میں یہ تھا کہ وہ دوبارہ بھی اتجاج وہ کر سکتے ہیں جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو پھر سیفزادہ نورالقادری صاحب نے ان کو کہا کہ یہ جو سفیر کا معاملہ ہے یہ ایک چھوٹا معاملہ ہے ہم تو اس کے بڑے یعنی اس پر وہ سوچ رہے ہیں کہ بھی پوری دنیا میں جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور جو ہے اس پر جو ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ عمران خان حضیر اعظم پاکستان نے جو ہے اس سے پہلے بھی وہ آوازیں اٹھائی ہیں اور وہ اب بھی آواز اٹھائیں گے اور اب ہم وہ کوشش کریں کہ ایک مربوط متفق اسلام ملکوں کے ساتھ مل کر جو ہے اس پر جو ہے بھرپور آواز اٹھائی جائے تو دوسری وہ طرف جو ہے طریقہ بیک نے بھی کہا ہے کہ بھی ہم وہ دیکھیں گے کہ بھی حکومت کا یہ جو ہے مہدہ ہے حکومت کہاں تک جو ہے اس پر عمل ہوا کرتی ہے پھر بی بی سی کے جو ہے ہمیندے نے یہ سوال کیا کہ بھی جو حکومتی سطح پر جو فرانس کی اشیاء کا بائیکارٹ ہے تو اس کے بارے میں آپ وہ کیا کہیں گے تو پھر سیبزاد انہورالک قادری نے اس کا جو ہے جواب دیتے ہو یہ کہا کہ بھئی ہم چیمبر آف کامرس جو ہے ان سے اس بارے میں رائے لے رہے ہیں کہ بھئی جو ہے آپ اس میں کیا رائے ہیں آپ ہم اس کا انپورٹ دیں تو پھر اسی وہ طرح پھر انہوں نے کہا جی بی بی سی نے سوال کیا سیبزاد انہورالک قادری صاحب سے کہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں وہ کیا کہتی ہے کہ بھی وہ رابطے میں آپ سے تھی یا نہیں تھی تو اس کی وہ تحضیق کی انہوں نے جو ہے سیبزاد انہورالک قادری صاحب نے اور کہا کہ جی وہ جو ہے اس میں جو ہے شامل یعنی شامل مجھ سے یعنی رابطے میں تھی اور انہوں نے جو ہے یہ کہا تھا کہ بھی اس کو جو ہے جلد سے جلد وائنڈ اپ کیا جائے اس کو جو ہے اس دھرنے کو جو ہے خطب وکر آیا جائے پاتچیت وکر کے اور یہ جو ہے خوش اسلوگی سے جو ہے وہ ہو گیا ہے معاملہ الحمدللہ وہ تائے ہو گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے جو کہ فرانس کا صفیر ہے اس کے بارے میں کس طرح سے جو ہے پھر وہ پارلیمنٹ میں اس معاملے کو لے کر وہ جاتے ہیں حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کوئی مادی دنیا کا جو ہے فیدہ یا اس کے اس سے جو ہے یہ وہ کرنا تو یہ بات یہ تھی اصل میں کہ یہ بات تھی کہ بھئی یہ سب جو ہے آپ ہندوستان کے ساتھ ہمارے وہ تعلقات جب خراب ہوتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوا ہے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ بھئی جو ہے پاکستان نے ہندوستان کے صفیر کو جو ہے پاکستان سے بدخل کیا ہے اور ہندوستان سے دلی سے جو ہے اپنا صفیر واپس وہ بھلایا ہے لیکن حکومتوں کے معاملے بھی عجیب ہوتے ہیں وہ دنیاوی معاملات کو دیکھتے ہیں لیکن یہ ایک عزت رسول کا معاملہ ہے نامو سے رسالت کا معاملہ ہے ان کی توہین کی گئی ہے اور فرانس کے اندر جی طرح سے سرکاری طور پر ان کے صدر میکرون نے جو ہے اس کو سپورٹ کیا ہے دیوار اوپر جو ہے وہ کارٹون جو ہے وہ شائع وہ کیے گئے ہیں اور پھر ان کو سیول ایوار دیا گیا ہے اور حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ جی ہم وہ کیا کریں ہم اس پر جی وہ وہ پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے پارلیمنٹ میں جو ہے کہ تمام پارٹیوں کے لوگ ہیں پاکستان سے الیکٹڈ لوگ ہیں ان سے جو ہے بات چیت وہ کر کے تو پھر یہ جو ہے ہم وہ کریں گے لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ حکومت نہیں ہوا سمجھتی لیکن سیب زیادہ نورالک قادری صاحب تو اچھی طرح جانتے ہیں وہ اسلام کو جانتے ہیں ان کا ایک پیر گھرانہ ہے ان کا ایک مقام ہے اور وہ سیاست میں بھی ان کا مقام ہے لیکن وہ حکومت کو سمجھائیں کہ بھئی اس کے جو سمرات ہوں گے اس کی برکتیں ہوں گے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے لیکن آپ اس معاملے میں نہیں ہوا کر رہے ہیں آپ دنیاوی معاملات کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نے جو ہے اس معاملے پر اس طرح سے جو ہے ایکشن نہیں لیا جو لینا چاہیے تھا اور فرانس کے سفیر کو جو ہے ملک سے بے دخل وہ کرنا چاہیے تھا عزت رسول سے نامو سے رسالت سے ہمیں کوئی بھی چیز عزیز نہیں ہے تو یہ تھی وہ صورتحال آج کا میرا یہ ویلاگ تھا امید ہے آپ کو وہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ وہ پسند آیا تو آپ اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور جنہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ مجھے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ جو ہے میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جو ہے باقیدگی سے ملتا رہے آپ چاہتے ہیں آپ سے اجازت آج تک اتنا ہی پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بات ملتا ہی پھر انشاءاللہ ملتا ہی پھر انشاءاللہ